بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکی براٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز ناظرین اکرام جو جو پوری دنیا کے اندر محولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ویسے ہی جو جس بھی ملک کی جو شہری انتظامی ہیں وہ شہریوں کی سہولت کے لیے کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے جن کی وجہ سے شہریوں کو بہت ساری جو تبدیلیاں ان کے اثرات سے وہ محفوظ ہو رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد میں اس شہر کے این وست میں واقعہ کنول جیل کنول جیل میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو جیل ہے یہ مسنوی جیل بنائی گئی ہے یہ کیسے بنائی گئی کیوں بنائی گئی اس کے اوپر لاغت کتنی آئی یا اس کے جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے اور صرف اس کو کنول جیل کے نام سے کیوں منصوب کیا گیا اس کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری انتظامیہ کے ایک القار ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ادنان صاحب راجہ صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں علاؤ کیا کہ یہاں پہ ہم اندر آئیں یہ بتائیے گا کہ یہ جیل بنانے کا مقصد کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکر بھائی پہلے آپ کا اور آپ کے نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور جو اسلامباد کے شہری ہیں جو مختلف ہمارے مولک کے ملک کے لوگ ہیں ان کے لیے جیل کا متعرف قرار ہیں آپ یہ کنول جیل ہے یہ ساکر بھائی جو ہے نا یہ ہم نے آٹیفیشل بنائی ہے یہاں پہ سبباد کے شہریوں کے لیے اس میں کنول کے پھول ہیں جو جون اور جلائے کے مہینے میں یہ بہت پیارے پھول بنتے ہیں یہاں پہ اس کو دیکھنے کے لوگ یہاں پہ گا کہ اس جیل کا رقبہ کتنا ہے یہ ایک سو پانتاریس بھائی اس کی لمبائی ہے اور پچپن فوٹ اس کی چڑھائی ہے پچپن فوٹ اس کی چڑھائی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آہ دنیا بھر میں محولیاتی جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے ارسے اس طرح ہے کہ مسنوی جو جیلیں بنائی جا رہی ہیں مسنوی پارکس بنائے جا رہے ہیں ان کے اندر وہ ایک پرانے والا محول دیا جا رہا ہے جو نیچرل ہے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے جی بلکل پارڈ تو محول تو زیادی سی بات ہے بھائی دخت کم ہو رہے ہیں گاڑیوں کی وجہ سے محول خراب ہو رہا ہے جس طرح اس طرح لودکی پھیل رہی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ضروری ہے کہ اسلامباد کے اندر ہم اس طرح کی جیلیں متعرف کروائیں اور پودے لگائیں تاکہ محول ساتھ اترا رہ سکے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم زیادی سی بات ہے ہم بھی اسلامباد کے شہری آرزی شہری ضرور ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی عمد و رافتہ کم ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اصل میں ایک تو مہگاہی زیادہ ہے اور پارکوں میں آنے کے لیے زیادی سی بات ہے ساکر بھائی بندے کے پاس پیسے وغیر ہوں گے تو بندہ پارک میں انجواہی کرے گا آگے تو آگے لوگ اس چینشل میں زیادہ ہیں اس لیے تھوڑا سا جان کم ہے اور گرمی بھی تھوڑی زیادہ ہے شام کے وقت یہاں پہ فیملیز آتی ہیں اس پارک کے اندر آپ نے مزید جو اسلامباد کے شہری ہیں یا دوسرے علاقوں سے آنے والے کیا سہولیات دیئے ہیں اس میں ہم نے بار بی کیو کا سس ہم نے کوشش کیا ہے کہ سب وہ چیزیں اس میں ہم منشن کریں اور تاکر بندے وہ سولو مل سکے ہمیں ایک چیز جو بہت منفرد لگی یہاں پہ دیکھنے میں کہ اس پارک کے اندر کوئی بھی جس کو کھوکا کہتے ہیں ڈابا کہتے ہیں وہ نہیں بنایا گیا اس کی کیا وجہ تھی اصل میں یہ وجہ ہے بھائی کہ اس کی نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فیملیز یہاں پہ آئے تو اس کے پاس اپنے چیز وغیرہ ہو اپنا چیز پانی ہم مجھا کر رہے ہیں یہاں پہ جو اور ہم نے اس کو فیملی پ کی پھیلتی ہے اس وجہ سے ہم نے کہا جو بندہ اپنا سمان لے کے کھانا پکانے کا اور یہاں پہ انجوائے کھا سکے اور تاکہ فیملی اپنی کو یہاں پہ انجوائے کھا سکے جو اس وقت آپ کے اسلامباد کی جو شہری انتظامیاں سیڑھی ہے اس کے ملازمین یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس گرمی کے سالوں میں ان کے لیے بھی کوئی سولت کی ہوئی ہے یا نہیں نہیں رحمد اللہ جو ہمارے ادارہ ہے وہ ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے ابھی ہماری عید گزری ہے تو اس میں ہم نے عید لونس ملا ہے جو ایک بیسک تھی جسے ان کی خوشیں دبالا ہو گئی ہیں ابھی آپ اسلامباد کے جو شہری ہیں یا دگر لوگ جو پورے ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے میں جیک ہوں گا کہ یہ ادھر آئیں وزٹ کریں اس پارک کا وزٹ کریں آگے اور یہاں پہ پر سکون پارک ہے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ادھر آئیں تاکہ آپ کو اس پارک خصورتی پتہ لگ سکے ناظرین رائے صاحب راجہ نان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو یہ بھی بت آتا چلوں کہ اس پارک کے اندر ایک تو کمل کے خوبصورت پھول ہیں جس کی وجہ سے جو اٹریکشن کا باعث بن رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پہ ان کے بار بی کیو کا سسٹم بنایا گیا اس کے ساتھ ایک واش بیسن بھی بنایا گیا ہے اور واش بیسن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو کہیں پہ برطن دونے یا دگر کوئی بھی آپ کو پانی پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ پانی بھی مئیہ کیا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ فیلٹریشن پلانٹ چھوٹے چھوٹے ک پانی بھی پی سکیں اس کے علاوہ اسلامباد کے جو شہری ہیں وہ یہاں پر سکون طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ویکنڈ پہ آ سکتے ہیں یا ویسے بھی شام کو آ جائیں اگر پکانا پکانا ہو وہ پکا کے آپ کھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایک گاؤں والا ماحول دے سکتے ہیں دنیا بر کے ماحولیاتی علودگی جہاں پہ پھیل رہی ہے وہیں پہ اسلامباد کی جو شہری انتظامیاں یہ اپنی حد تک کافی کوشش کر رہی ہے کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے ابھی آج کا آج عید کے بعد پہلا دن ہے آفیشل دن ہے آج آپ نے دیکھ آپ کو ہم نے تھوڑی دیر قبل دکھایا بھی اور اب مزید کچھ جگہیں جہاں پہ آپ کو لے کے جائیں گے کہ علائشیں ٹھکانے لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے قربان کے بعد علائشیں ٹھکانے لگا دی گئی ہیں اور جو اسلامباد ہے وہ ایک دفعہ پھر چمک دمک رہا ہے اس کے علاوہ اگر کمرمن آپ کو دکھا سکیں یہ پورا ٹریک ایک بنایا گیا ہے جہاں پہ آپ کو واک اور جاغنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سائیکلنگ ٹریکس بنائے گئے ہیں ایک نئی ٹرم مطارف کرائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ادنان بھائی سے جانیں گے جو جیل ہے جیل یقیناً بہت خوبصورت ہے اس کے اطراف میں لائٹنگ کی گئی ہے شام سائیکلنگ کے وقت ہے جب اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک نیچرل ماحول دیکھنے کو ملے گا اور بیٹھ کے آپ کو یقیناً سکون ہوگا یہ سائیکلنگ ٹریک کا ایک نیا سسٹم جو ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں سے انہوں نے سائیکلنگ ٹریک بنائے یہ اس کا مقصد کیا ہے اصل میں اسلامباد میں راست زیادہ ہوگی تھی تمہارے چیرمنٹ صاحب ہیں جو اختر مینگر صاحب ہیں انہوں نے یہاں کا وزڈ کیا ہے چاند تارے سے آپ ان ہوں گے یا آئی ایڑ سے ان ہوں گے تو راست میں آپ کو نہ ڈائی کلومیٹر کا انہوں نے سائیکلنگ ٹریک بنائے جس میں آ کے آپ اپنی سائیکل کے ساتھ وہاں پہ انجوائے کا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے چیرمنٹ آئے لیکن نورل امین منگل صاحب کی آنے کی وجہ سے بہت سارے کام جو اچھے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا ان کا ایکٹیو ہے وہ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں یہ جو جیل ہے یہاں یا لوٹس پارک ہے اس میں آنے کا رستہ آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ وہ یہاں جو چند تارہ بنا ہوا ہے آپ ادھر سے آئیں گے جو سیمنتھ ہے بھی نیو ہے اس کا فلائیور بنا ہے وہاں سے ان ہوں گے پارہ کی سیار سے آگے تو یہ سجدہ راستہ پائے گا میوزیم کے ساتھ ہے اس کے انٹریس ہے اور اس کے مقام ہم نے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں کامول جیل فیملی پارک کے نام سے یہاں پہ صرف فیملیز کو علا ہو کرتے ہیں جی فیملیز کو علا ہو ہے ہم چاہتے ہیں فیملیز آئیں یہاں پہ اور جو ایزی فیلی اپنا یہاں پہ جو بار بی کیو کر فیملی زیادہ کے خانہ پر تو فیملی بناتی ہے تو وہ افود ہی ان کے ساتھ وہ فیملی ہو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے آخری بات آپ سے پوچھوں کیوں کہ دوب بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ اور میں دونوں پسینے میں شرابور بھی ہو رہے ہیں یہ بھی ایک محولیاتی علودگی کا اثر ہے کہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے اس وقت ہے ایسی کون سے اقدامات ہیں جو اس پارک کے اندر ہونے چاہیے جو اس وقت تک نہیں ہوئے اصل میں نا یہ تو ایک جنگل کا سائیڈ ایریہ ہے ٹھیک ہے فینس تو لگی ہوئی ہے تھوڑے سے اس میں گیٹ کا ایشو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں ہم نے اس لیے چھوڑا تھا کہ اس میں جب پانی خوشک ہوتا ہے نا تو ہم ٹنکر یہاں پہ تا کہ ہمارے آگ اس کو پانی سے بار سکیں تو ہم نے راستہ تھوڑا اس کے لیے چھوڑا ہوا تھا وہ تھوڑا سا رہتا ہے اس کا نا جو بند کرنا رہتا ہے وہ مزید اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے ہر چی لگی ہوئی ہے ہم نے دیس بینے لگی ہوئی ہے صفائی کے لیے ادھر عملہ مجود ہے صفائی کے لی گے تو مزید جو ہے ہم اس پر اقتماد کریں گے جو ہمارے فیسرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کو غور بہتر کریں بہت شکریہ آپ کے وقت دے نے کہا ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اسلامباد سے جو نیا پارک بنا اس پارک کے اندر جو مصنوع جیل بنائے گئے یہ سیاہوں کے لیے توجہ کا باعث بن رہی ہے اور اس وقت تک بہت سارے سیاہ جو آتے ہیں لیکن یہاں پہ جو محول بنتا ہے وہ اصل محول شام کے بعد کا بنتا ہے کیونکہ اسلامباد کے جو لو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے شہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور وہ یہاں شام کے بعد آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بار بی کیو بھی کرتے ہیں اور اس جیل کے جو خوبصورتی ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو میری لفٹ سائیڈ ہے وہاں پہ بار بی کیو کا سسٹم جو لگایا گیا ہے ایک پروپر طریقے سے لگایا ہے صفائی کا ایک زبردست انتظام کیا گیا ہے جو عملہ ہے وہ ہر وقت یہاں پہ موجود رہتا ہے میری شہریوں سے بھی یہی اپیل ہو گئی کہ اگر آپ آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایسے تھیلے لے کے آئیں کہ آپ اپنا جو بھی سمان ہو جو استعمال کر چکے ہوں ان کو تھیلوں میں ڈالیں اور لے کے جا کے اپنی ڈیسٹو بین میں ڈال دیں سی ڈی اے کے عملے کے اوپر نہ چھوڑیں ان لوگوں کے پاس کرنے کا اور بھی کام ہوتا ہے لیکن آپ اب ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے اور اسلامباد کے اس پارک کا وزٹ لازمی کریں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ وہ پارک ہے جو سی ڈی اے کا پلین بننے سے پہلے بھی یہ گاؤں ہوا کر تا تھا لیکن اس کو دوبارہ سے وہی شیپ دی جا رہی ہے وہی تھیم دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے جو اباؤداد سے اس طرح زندگی گزارتے تھے وہ علا مول بھی مل سکے اور اس کے علاوہ اس پارک کی جو مین خوبصورتی وہ کمل جیل اور اس میں جب یہ پھول یہ جون جولائی کے اندر یہ پھول کھل جاتے ہیں آج کچھ دو چار چار پانچ پھول کھلے ہوئے ہیں باقی سارے ابھی تیار ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے ہم پھر آپ کو دکھائیں گے تب تک کے لیے اج اجازت دیجئے کیمروین عمر علی کے ساتھ اللہ حافظ